میری نظر تھی کتاب گزری پروپیسر نوہراری صاحب کی اسرائیلی پروپیسر ہے یہ 21 صدی کے 21 سبق کے عنوان سے جو ہے وہ آئی تھی دوسری کتاب جو تھی وہ ان کی مارک مینسن صاحب کی ہے اور اس کتاب کا نام ہے بوک آف ہوب اس کا ترجمہ جو ہے وہ میں نے کتاب امیت کے عنوان سے کیا ہے لیکن یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود کہ ہم دنیا کی ساری آسائشیں ہمارے پاس موجود ہیں لیکن ہم مایوس کیوں ہیں یہ اس کتاب کا بنیادی تھی میں میرے پاس یہ لاؤڈ سٹری ہے مایکل ہیملٹن صاحب نے لکھی ہے اور اس کا ترجمہ میں نے تاریخ گمگشتہ کی عنوان سے کیا اس کا عنوان ہے تخلیق ارتقاء اور تہذیب یہ ترجمہ نہیں ہے بلکہ یہ میرے وہ مضامین ہیں تنقیدی مضامین ہیں جو بنیادی طور پر نوہراری صاحب کے سیپینس کے جواب میں ہیں اسلام علیکم نام میرا ہے ناصر فاروق اور میری عمر جو ہے وہ تینتالیس سال ہے اور تعلیمی کریئر میرا جو ہے وہ میں نے ماس کم جام کراچی سے ماسٹر کیا اس کے علاوہ میں نے انٹرنیشنل ریلیشنز میں بھی ماسٹر کیا اور انگریدی عدب میں بھی ماسٹر کر رہا تھا تقریباً میرا آدھا ماسٹرز ہو گیا تھا لیکن پھر اس کے بعد کچھ نجی وجوہات کی وجہ سے میں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی لیکن یہ ہے کہ اسی زمانے میں جب میں انورسیٹی میں تھا تو میں نے لکھنے کا سلسلہ شروع کیا تھا دون اکبار میں انگریدی میں تو شروع میں مراثلے لکھتا تھا لیٹرز ٹو دی ایڈیٹر پھر اس کے بعد ہماری ایک ٹیچر ہیں پروپیرٹر ڈاکٹر شاہدہ قاضی تو انہوں نے تحریک پیدا کی کہ آرٹیکل سکھنے کی کوشش کریں آپ تو پھر میں نے جو ہے وہ آرٹیکل سکھنے چھوڑ کی پہلا آرٹیکل میرا جو تھا وہ ایوالیوشن آف سیولیزیشنز کے انوان پہ تھا اور وہ الحمدلللہ شائع ہوا یہ بات ہے دو ہزار چھے یا سات کی پھر اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً آٹھ مضامین میرے ڈان میں چھپے پھر میں کیونکہ انگریزی میں آرڈینس کا بہت بڑا حلقہ نہیں ہے اس وئے سے پھر میں آہستہ آہستہ اردو کی طرف آیا اور پھر اردو میں جو ہے میں نے میرا مرکزی موضوعات میرے جو وہ یہی رہے ہیں سیولیزیشن فلوسیفی تاریخ اور اس سے مطالقہ جتنے بھی موضوعات ہیں ان کو میں نے لیا پھر یہ لکھتے لکھتے سلسلہ جو ہے وہ پہنچا تقریباً دو ہزار اٹھارہ میں جو ہے وہ ایک ادارے کے ادارے میں میں گیا اپنے مضامین لے کے اور میں نے کہا کہ یہ مضامین جو ہے وہ میں نے منتقب لیا ہیں آپ ان کو کتاب کی شکل میں شائع کریں تو انہوں نے مجھے بجائے وہ کتاب چھاپنے کے انہوں نے یہ سلح دی کہ آپ مغرب سے آنے والی جو مشہور پاپولر بکس ہیں جو بیس سیلنگ ہوتی ہیں مومن جو بہت زیادہ بکتی ہیں ان میں سے کوئی ایسی کتاب جو بہت زیادہ ایفیکٹ کرتی ہے یہاں پر اس کا ترجمہ کر دیں ہمارے لئے تو یہ میری لئے نئی بات تھی لیکن بہرحال میں میں نے میری نظر سے کتاب صاحب گزری پروپیسر نوہراری صاحب کی اسرائیلی پروپیسر ہیں ٹونٹی ون لیسنس او ٹونٹی پر سینچری تو پھر میں نے اس کا ایک ایک چپٹر ترجمہ شروع کیا تو اس کے بعد یہ وہ شاید چوتھے یا پانچ میں چپٹر پر تھا جب میرے پاس ایک ہمارے ناشر کا پھونہ آیا پبلیشر کا انہوں نے کہا کہ آپ اسے مکمل کرنے تو ہم کتابی شکل میں اس کو شائع کرنے چاہیں گے تو اس کے بعد یہ وہ مجھے خوشی بھی ہوئی اور ایک دائرے بہت سارے مضامین لکھ چکا تھا اور جو پدیرائی بہرحال ایک کتاب کی ہوتی ہے وہ مضامین کی نہیں ہوتی یہ مضامین دائرے وہ ایک منتشر کیفیت میں مٹیریل ہوتا ہے وہ تو پھر جو ہے وہ پہلی کتاب جو ہے وہ یہ اکیسمی صدی کے اکیس سبق کے انوان سے جو ہے وہ آئی تھی اور یہ غالباً دوہزار انیس میں ہی شائع ہوئی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ لیکن ترجمہ کرتے ہوئے میرے ذہن میں جو بات تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے ہم مطالعے کی دو اقسام ہیں کیونکہ ہم برہ سغیر میں نو آبادیاتی دور کا تسلسل ہیں ہمارا مطالعہ جو وہ زیر اثر مطالعہ ہے محروب مطالعہ ہے دو قسمیں ہیں اور دونوں انتہاؤں پر ہیں ایک مطالعے کی قسم یہ ہے کہ مغرب سے جو چیز بھی آتی ہے ہم اس کو آنکھیں بن کر کے قبول کر لیتے ہیں اور کرٹیکل سٹیڈی نہیں کرتے اور دوسری قسم جو مطالعے کی وہ یہ ہے کہ ایک انتہائی ہم اپنے ٹریڈیشن سے جھڑے ہوئے اور مذہبی معاملات میں ایک انتہا پسندی پر چلے جاتے ہیں انتہا تو مراد یہ ہے کہ پھر ہم جو کسی جدت پر کسی تحقیق کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں جناب جو تفسیر صدیوں پہلے کی لکھی گئی ہے اسی تفسیر کو ہم پڑھتے رہے ہیں آگے نہ پڑھیں تو یہ دونوں انتہائیں جو تھی ہمارے نئے نوجوان کے لیے میرے نددیک جو ہیں وہ ڈینجرس ہیں خطرناک ہیں تو سٹیڈی ہمیشہ کرٹیکل ہونی چاہیے اور تنقیدی مطالعہ جو ہے یہ مسلمانوں کی میراہت ہے جو ہمارے اور مغرب نے بھی اس کو اختیار کیا ہے اور یہ ہر معاملے میں ہم کرتے ہیں ظاہر ہے کوئی دکان پہ بھی کوئی چیز خریدنا جاتے ہیں تو چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی جب لیتے ہیں تو آنکھیں بن کر کے تو نہیں لیتے ہیں نا ظاہر ہے اس پہ تنقیدی نگاہ ڈالتے ہیں ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد اس چیز کو خریدتے ہیں تو میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ پروفیسر نواراری صاحب یہ ایوالویشنلس سے بیسیکلی کیا کہلاتے ہیں یہ ارتقہ پسند تو ان کا بنیادی پلتفہ جو ہے وہی ہے جو ڈاروین کا بھی نہیں تھا بلکہ اب اس میں ان کے ہاں جو ہے نیو ڈاروینیزم میں شدت آ گئی ہے تو ان کا یہ خیال ہے کہ انسان جو ہے وہ امیبہ پھر بندر سے بنا ہے تو جب بندر سے بنایا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ارتقہ کی جو مندل ہے وہ آگے بھی بڑھے گی اور انسان آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جو ہے وہ ٹرانسفام ہو جائے گا پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ انسان کو اپنا غلام بنا لے گا اور پھر ہم جو ہے وہ گوگل کے اور فیس بک کے اور سارے جتنے نئے ایپ ساتھیں ہم ان کے زیر اثر آ جائیں گے تو جب میں نے یہ کتاب پڑھی ٹونٹی ون لیسنس تو میرے لئے اس میں بہت ساری چیزیں چوکا دینے والی تھیں اور مجھے ایسا لگا ہے کہ اس کو پڑھ کے ہمارے ہاں نوجوان جو انگریزی میں پڑھے گا تو دائر ہے کہ اگر وہ زیر اثر مطالعہ کرے گا تو وہ اس پہ جو اثر ہے وہ مزید بڑھ جائے گا اور اس کے نتیجے میں اس میں جو خامیہ ہیں وہ نظر سے چوک جائیں گی تو بہرحال میں نے جب اس کا مطالعہ کیا تو کیونکہ تنقیدی مطالعہ تھا تو میں نے ترجمہ اس ذہن سے کیا تھا کہ میں اول تو اس کو سمرائز کروں گا اور اس میں جتنی مغرب کے سیاق و سباک میں یعنی کہ وہاں کے پڑھنے والوں سے مطالعہ جو مدامین ہیں یا جو مطن ہیں اس کو میں نے حضب کر کے صرف وہ حصہ لیا خلاصے میں جو ہمارے قاری کے لئے ضروری ہے لیکن الفاظ میں نے نوحراری صاحب کے رکھیں الفاظ میرے اپنے نہیں ہیں البتہ یہ کیا ہے کہ میں نے اس کے نیچے جو ہیں وہ فوٹ نوٹس میں کرٹیکل نوٹس میں نے لکھے ہیں ٹوئنٹی ون لیسنس میں اور اس میں اکیس انوان انہوں نے لیاں گے اس میں مذب بھی ہے اس کے اندر تہدیب بھی ہے ثقافت بھی ہے بہت سارے موضوعات ہیں انہوں نے باری باری لیا اور انہوں نے کہا ہے کہ اب دنیا جو اگلے بیس پچیس سال میں تیس سال میں ان سارے جو مدامین ہیں انوانات ہیں جو ہماری زندگی سے مطالق ہیں مدب ہے سیاست ہے معیشت ہے اس سارے بلکل کمپلیٹلی ٹرانسفارم ہو جائیں گے اور ہم جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں گے ایک بلکل نئی دنیا میں داخل ہو جائیں گے جہاں پہ جو ہوا ایک ایلٹ کلاس ہوگی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس چلا رہی ہوگی اور وہ پوری دنیا ہوگا کنٹرول کرے گا باقی دو عرب لوگ جو ہیں وہ بلکل ان کو جو ہے نا کورنر کر دیا جائے گا اور ان کے لیے جو کلائمیٹ ڈیزاسٹر بھی ہوگا ان کے لیے ہنگر بھوک بھی ہوگی اور سارے مسائل ان کے سامنے ہوں گے بہرحال میں نے یہ ہے وہ کرٹیکل نورس میں جو بات میں نے لکھی وہ یہی کہ ان کے پلتفے میں بنیادی طور پر کوئی نئی بات نہیں ہے یہ خیال پہلے بھی پیش کیا جا چکے اور عملن کیا بھی جاتا ہے کہ بائیولوجی یا کیمیسٹری یا میتومیٹس کے ذریعے جو چینجز ہمارے آتے رہے ہیں اس میں یہ پہلے بھی یہ سائنٹس کی دعوے کرتے چلے آئے ہیں کہ جناب دنیا یہ اکثر بدل جائے گی انسان کے حاصل معاملات نکل جائیں گے لیکن ایسا ہے نہیں تو اب وہ اس کی تفصیل جاننے کے لئے دائرہ آپ کو اس کی کتاب کو مطالعہ کرنا پڑے گا اور دوسری کتاب جو ہے وہ دوسری کتاب جو تھی وہ ان کی مارک مینسن صاحب کی ہے اور اس کتاب کا نام ہے بک آف ہوگ اس کا ترجمہ جو ہے وہ میں نے کتابیں امیت کے علمان سے کیا ہے اور مارک مینسن صاحب جو ہے یہ نیو یورک بلاغر ہیں بہت مشہور ہیں بنیادی طور پر سیلف ہیلپ ان کی تھیم ہے بنیادی تھیم لیکن اس کتاب میں جو انہوں نے سوال اٹھایا وہ بڑا اہم سوال تھا وہ یہ تھا کہ اب جبکہ دنیا میں دنیا میں جو موجودہ آبادی ہے انسان ہے وہ ساری سہولیات سے متصفے ہیں یعنی کہ پہلے لوگ بھوک سے مر جاتے تھے وباؤں میں مر جاتے تھے پہلے جو ہے وہ اتنی زیادہ میڈل کلاس اتنے بڑے لیویل پر نہیں تھی دنیا میں کہیں بھی انڈیا کی مصالی بھی تھی ہمنا ہے لیکن یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود کہ ہم دنیا کی ساری آسائشیں ہمارے پاس موجود ہیں لیکن ہم مایوس کیوں ہیں یہ اس کتاب کا بنیادی بنیادی تھی میں اور انہوں نے اس میں جو ہے وہ انہوں نے شروع اس طرح کیا ہے کہ یہ کسی بھی واقعے کو بیان کرتے ہیں اور اس واقعے کی تمشیل کے اوپر جو ہے وہ مایوسی کی جتنی بھی اقسام ہیں اس کا حل پیش کرتے ہیں میں نے جو کام کیا ترجمہ میں وہ یہی کیا جو میں نے پہلے کتاب میں کیا تھا کہ اس کا بھی ترجمہ میں نے مکمل نہیں کیا بلکہ تھوڑا سمرائس کیا خلاصہ کیا اور جو بہت ضروری چیزیں تھیں جو ہم اردو کے اقاری سے متعلق تھیں وہ میں نے لے لیں باقی چیزیں ہاتھ اپ کر دیں اس کے اندر میں نے جو فٹ نوٹس ہیں وہ زیادہ تر میں نے یہ کوشش کی ہے کہ ان کی ساری باتوں کا جواب جو ہے وہ مجھے قرآن کی آیات میں ملا تو جیسے جیسے میں پڑھتا گیا مجھے میرے سامنے قرآن کی وہ آیتیں ترجمہ آتے رہے جو جواب کی شکل میں موجود تھے لیکن ظاہر ہے مارک مینسن صاحب نے قرآن کا مطالعہ کیا نہیں کیا میرے علم میں نہیں ہیں لیکن ظاہر ہے اس کتاب کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مایوسی بہت شدید ہے اور ظاہر ہے کہ یہ اس کتاب کا موٹیو ہے تحریک ہے جس کی بنیاد پہ انہوں نے کتاب لکھی تو میں نے یہ کوشش کیے کہ اردو کا قاری جب ان کی کتاب پڑھے تو وہ کسی مایوسی کا شکار نہ ہو بلکہ وہ مایوسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نیچے فوٹ نوٹس پہ جو بھی میں نے اپنے تحرین اس کے اندر جو حل پیش کرنے کی کوشش کی ہے جو قرآن کی آیات پیش کی ہیں جو وجوہاد میان کی ہیں کہ مایوسی کی وجہ کیا ہے اور اس کو دور کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں یہ اس کی بنیادی تھی تیسری کتاب جو مجھے پسند آئی تھی یہ میرے پاس یہ مائکل ہیملٹن صاحب نے لکھی ہے اور اس کا ترجمہ میں نے تاریخ گمگشتہ کی عنوان سے کیا تو یہ میرے پاس تقریباً دو ہداس ساتھ سے یہ کتاب موجود تھی لیکن نہ میں نے پڑھی تھی نہ مجھے موقع ملا تھا لیکن ایک جگہ جسارت کے چیف ایڈیٹر صاحب ہوتے ہیں شانعباز پاروکی صاحب انہوں نے ایک مضمون لکھا جس کے اندر انہوں نے لاؤس اسٹری کے بہت سے اقتباسات شامل کیے تو جب وہ میں نے پڑھے تو وہ بڑے چونکا دینے والے تھے کیونکہ ان میں بڑے اقتشافات تھے اور انکشافات کی نویت جو ہے وہ میرے لئے تو بڑی حران کن تھی پھر میں نے خیر یہ لاؤس اسٹری کتاب نکالی اپنی لیبریٹی سے اور پھر میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو پھر میں نے پکا ارادہ کیا کہ میں اس کا ترجمہ بھی کروں تو جب میں نے اس کا ترجمہ شروع کیا تو مجھے بہت اچھا فیڈبیک ملا پھر میں نے دونوں کتابوں کو فیڈبیک بھی اچھا تھا لیکن وہ کمرشل داتا تھا اس میں بہت سے لوگ جو تھے وہ صرف انہوں نے ترجمہ اتنی ہے پڑھا کہ وہ انگریدی کی سیپینس سے بہت زیادہ متاثر تھے یا نوہراری سے متاثر تھے بنیادی طور پر تو مجھے تھوڑا تھو بلو بیک بھی کیا لوگوں نے کہ آپ نے جو ہے وہ مصنف کے تعدیاتی کیے میں نے تو یہ کہا کہ میں نے ترجمہ مصنف کے لئے نہیں کیا میں نے ترجمہ قاری کے لئے کیا ہے اور یہ میں نے فلٹر کرنے کی کوشش کیے کہ وہاں سے جو بات آ رہی ہے اور اس میں جو خامی ہیں اس کو تنقیدی متعلق سے دور کرنے کی کوشش کی جائے اور اپنے قاری تک ایک اچھی چیز پہنچائی جائے تو یہ لاؤت اسٹری کے اندر جو ہے وہ اس میں جو مصنف کا بنیادی مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو سنہرے ادوار کہلاتے ہیں ان میں عموماً ہم لوگ کہتے ہیں جناب اسپین کے آٹھ سو سال بڑا ہمارا گلوریفیکشن کا ڈائم تھا اس کتاب میں جو مائیکل ہیملٹن نے اس بات کو پروف کیا ہے کہ مسلمانوں کا ایک سنہرہ تھا اور نہیں تھا بلکہ سنہرے ادوار کا ایک سلطلہ تھا جو جغرافیائی طور پر اور تہذیبی طور پر جو وہ ایک جگہ تھے دوسری جگہ شفٹ ہوتا رہا ہے انہوں نے پہلے تب سے پہلے انہوں نے اندلس کو لیا اندلس سے بھی پہلے انہوں نے بنو امیہ کے دور کو لیا بنو امیہ کے دور میں انہوں نے مثال دی خالد بن یزید کی تو ہمارے ہیں لوگ یزید کو تو بہت جانتے ہیں لیکن خالد بن یزید کو شاید ہی کوئی جانتا ہو خالد بن یزید جو تھے وہ بنو امیہ کے سلطلے میں پہلے آدمی تھے جنہوں نے نہ صرف بادشاہت لینے سے گریس کیا بلکہ اس کے لئے ناپسندیدگی کا ادھار بھی کیا اور یہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے مصر میں پہنچنے والے یونانی فلتفے کو سب سے پہلے عربی میں ڈھالنے کی کوشش کی تھی اور پھر اس کے بعد یہی سلطلہ تا جو سوریانی زبان میں پھر ترجم ہوئے تھے سوریانی کہتے ہیں سیریان یعنی شام میں پائی جانے والی اس زمانے کی زبان سوریانی میں ترجمے ہوئے تھے معاف کیجئے گا یونانی سے سوریانی میں ترجمے ہوئے پھر سوریانی سے جو عربی میں ترجمے ہوئے اس زمانے میں پھر اس کے بعد انہوں نے حوالہ دیا ہے اندلس کا اندلس کی تاریخ تو بڑی معلوم تاریخ ہے سات سو آٹھ سو سال مسلمانوں نے اسپین میں جو تعلیم کا سلطلہ شروع کیا پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ سکوت غرنازہ کے بعد سلطلہ ختم نہیں ہوا اس کے بعد یہ یہاں ادھر یہاں پہ اباسی جو تھے وہ بھی معمون کے دور میں جو ہاؤس آف وزڈم تھا دار و لکمت تھا وہاں پہ سارا تحقیق کا کام ہو رہا تھا اور یہ سارا وہ زمانے ہیں کہ جس وقت یورپ جو تھا وہ تاریخ زمانوں میں اور ڈارک ایجز سے نکل کر جو ہے وہ بڑی مشکلت سے باہر آیا تھا اور یونان کا جتنا فلطفہ ہے جتنی تعلیم ہے وہ یورپ تک جو ہے وہ عربی زبان میں پہنچی ہے یونانی زبان میں نہیں پہنچی پھر عربی سے ان کے ترجمے ہیں جو ہیں پھر وہ لاتینی زبان میں ہوئے پھر لاتینی زبان میں انہوں نے بہت بڑا علمی سرقہ بھی کیا اس کتاب سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ یورپ میں مسلمان عربی فارسی اور دیگر جو سریانی کے جو علوم تھے ان کو بڑی تعداد میں نہ صرف ڈھالا گیا بلکہ انہوں نے اپنے ناموں سے یہ ساری چیزیں تحقیق جو ہیں وہاں پہ شائع کی ہیں اور جو نام انہوں نے نقل بھی کی ہیں ان ناموں کو انہوں نے لاتینی میں ڈھال دیا تھا جاتے کہ بڑا معروف ہے ابن سینہ کو ابن سینہ کہتے ہیں یہ لوگ ابن رسکو ایبروس کہتے ہیں اس نیرے کے تھے بہت سارے اور نامیں جو اس کے اندر سامنے آئے اور ایک حیرت انگیز بات جس میں سامنے آئی وہ یہ کہ یورپ میں لیونارڈو ڈا ونشی بڑا مشہور ہے اس سے متعلق ہے جناب کے اس نے جو ہے وہ انسانی ڈھانچے کا سٹرکچر تیار کیا اور یہ ساری چیزیں کی ہیں اس کتاب میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ بھی بنیادی طور پہ دیار بکر ترکی کا علاقہ ہے وہاں پہ مسلمان سائنسدان تھا الجزری کے نام سے یہ اصل میں اس کی لکھی بھی کتاب تھی اس کے بنائے بے نقشے تھے جب یہاں پہ بازنتین میں جو ہے وہ مسلمانوں نے حملہ کیا اور سکوت قسطنطنیہ ہوا تو یہاں پہ جو بازنتینی جو راہب اور بطریق موجود تھے یہ یہاں سے سارا جو جتنی بھی کتابیں تھیں اور چیزیں لے کے یہ روم چلے گا اٹلی اور وہاں جا کے پھر جب یہ روم سارا پہنچا ہے سلسلہ تو وہاں جا کے پھر انہوں نے جو ہے نا لاتینی میں ان ساری چیزوں کو ٹرانسلیٹ کیا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے ناموں سے چیزیں شائع کی تو بہرحال یہ ایک بہت میرے نددی کہ ابھی تک جتنی کتابیں میں نے دکھائیں ان میں علمی اعتبار تھے یہ کتاب بہت اہم ہے تاریخ گمگستہ شروع میں اس کو اتنی پذیرائی نہیں ملی تھی کیونکہ ظاہرہے یہ ایک ایکیڈامک نویت کی تھی اور بیس سیلنگ میں نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اب جو ہے وہ گدشتہ کچھ مہینوں میں اس کی سیل اچھی خاصی دیکھی گئی ہے بہرحال اس کا عنوان ہے تخلیق ارتقاء اور تہذیب یہ ترجمہ نہیں ہے بلکہ یہ میرے وہ مضامین ہیں تنقیدی مضامین ہیں جو بنیادی طور پر نوہراری صاحب کے سیپینس کے جواب میں ہیں ان کی ایک اور کتابیں کیا نام ہے اس کا جس میں انہوں نے انسان کو ایک دیفتہ کی شکل میں پیش کیا ہے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اب انسان جو ہے وہ خدا بن چکا ہے اور جو ہے وہ اب ہر چیز جو ہے وہ سے کنٹرول میں آ گئی ہے اور یہ دعویٰ بھی کیا انہوں نے کہ اب انسان جو ہے وہ اپنی عمر کو جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھا سکے گا سیکڑوں سال جی سکے گا اور اس کی اپنی بائیولوجی پر اپنی کیمسٹری پر اتنا کنٹرول حاصل ہو جائے گا کہ اپنی عمر میں وہ اضافہ کر سکے گا تو بیرال انہوں نے جو بھی فلسفہ پیش کیا ہے اس پر تنقیدی مضامین ہیں اس کے علاوہ بھی اضافی مضامین بھی ہیں جو زیادہ تر سیولیزیشن سے متعلق ہیں مغرب اور مشرق کے درمیان جو ایک تعلق چلا رہا ہے اس کے اوپر ہیں تو وہ تو جب آپ یہ کتابیں انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کو صحیح اندازہ ہوگا صورتحال کا اور بچ اس سے زیادہ میرے خیال ہے کہ مختصر ہیں لیکن یہ مقصد یہ ہے ان کتابوں کے لکھنے کا مقصد صرف یہ تھا یہ چاروں کتابوں سے میں نے ایک روپیہ بھی نہیں کمائیا یہ کتابیں جو تھیں یہ گیون ٹیک کی بنیاد پہ تھی پبلیشر تھا پبلیشر نے اس کو چھاپنا تھا کچھ کوپیس مجھے دینی تھی باقی بیش کے انہوں نے خود کمانا تھا تو ایک طرح کا اندھے اور لنگڑے کا معاملہ تھا تو ان کا مالی فائدہ کچھ ہوا ہوگا میرا جو ہے میرا بنیادی مقصد یہی تھا کہ علمی کام ہو کیونکہ ہمارے ہاں علمی کام ویسی ہی انقعہ ہے نہ ہونے کے برابر ہے اور جو ہو بھی رہا ہے تو وہ اتنا اور کمرشلی تمہا جاتا ہے تو اوورال ہمارے معاشرے میں ہمارے معاشرے میں دنیا میں اس وقت حقیقت یہ کہ ساری دنیا اس وقت ایک ورلڈ ویو پر چل رہی ہے تصور جہاں پر اور وہ ورلڈ ویو جو ہے وہ ہے کیپٹل سرمایہ تو ہر چیز کا رجحان سرمایہ تائے کرتا ہے آپ جہاں جس چیز میں پیسہ جہاں سے آئے گا ہم نے رجحان کو وہیں لے کے جانا ہے چاہے وہ رجحان صحیح ہو چاہے وہ غلط ہو تو اس وقت اگر آپ کوئی کسی ایسے کام کو جاننا چاہتے ہیں کوئی ایسی تحقیق پڑھنا چاہتے ہیں کہ جس کے پیچھے صرف تحقیق اور علم ہو پیسہ نہ ہو تو آپ یقین جانئے کہ اس میں آپ کو صداقت سچائی ملنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں ان پہ بہت کرٹیکل سٹڈیم کی ہونی چاہیے اور متعلقی دو اقسامیں ان سے بچنا چاہیے نہ مغرب کو رت کرنا چاہیے اور نہ اس سے محروب ہونا چاہیے اسی طریقے جو ہمارا اپنا ہمارا اردو میں جو لٹریچر بہت رچ ہے برے صغیر میں اردو زبان میں جو شاعری ہے وہ بہت رچ ہے اس میں بڑا تنوہ ہے اس کے اندر بڑا کام ہوا ہے تو ہم اس کو بھی دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں اردو سے انگریدی میں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں بہت ساری چیز ہیں لیکن مقصد یہ ان چار کتابوں کا متعلق بہت کرٹیکل ہونا چاہیے اور ساری دنیا میں کرٹیکل ہی سٹڈی ہوتی ہے کہیں بھی بلائنڈ سٹڈی نہیں ہوتی کہ آپ کو چیز دے دی جائے اور آگے پیش کر دیں تو بس یہ اس رجحان کو دائل کرنے کی کوشش ہے جو اندھی تقلیت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے ہوتی